نیوز آ رہی ہے یوکرین کی راجدانی کیو میں ایک عدالت پر حملے کے بعد وہاں لوگوں کو بندھک بنانے کی خبر ہے بتا جا رہا ہے کہ وہاں عدالت کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد حملہ ورنے وہاں موجود لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے حالکہ یوکرین نے لوگوں کو قبضے میں لینے کے دعوے کی پشت نہیں کی ہے مگر وہاں کے گریہ منطری نے بتایا کہ کوٹ میں سنوائی کے دوران پیش ہوئے ایک آروپی نے ہی وہاں کئی گرینٹ پھینک دیئے جنک ہمارسیہ جوڑ رہے ہیں جنک کیا پتہ چل رہا ہے دیکھیں کشنا بڑی خبر ہے کیو میں جو شیوچینکو ڈسٹرک کوٹ ہے اس کے بھیتر پہلا دھماکہ ہوا لگاتا رب دھماکے سنے جا رہے ہیں اب تک تین دھماکوں کی پوستی ہو چکے جو انٹرنل منسٹر کی اورتے جو جانکاری دی جا رہی ہے تین دھماکیں ہوئے ہیں اور کئی لوگ بندخ بنایا گئے ہیں اور ہینگر نے یہ دھماکہ کیا پہلا دھماکہ ٹوائلٹ کی پیٹر کیا گیا تھا اس کے بعد لگانا دھماکے ہوتے ہیں سپیشل فورسیز وہاں پر اپلائے کر دی گئے کتنے لوگ کوٹ کے اندر ہیں یہ اب تک صاف نہیں ہو پایا ساتھ میں ایمبیلنسیز وہاں موقع پر رکھی گئی ہے جو جانکاری مل پا رہی ہے اس کے بعد جو شخص ہے جس پہ آج سال سے ایک ٹرائل کوٹ چل دیا تھا چونکہ انٹرنل جوب بتائی جا رہی ہے ایگر ہیونک پر کے ایک شخص ہے جو آروپی کے طور پر مانا جا رہا ہے حالانکہ سپیشل فورسیز نے ابھی کمان ہاتھ میں لیا ہے لیکن کچھ لوگوں پر بندخ 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 بندھ ہونے کے چلتے سپیشل آپریشن ابھی شروع نہیں ہو تک آیا اور لگاتار ابھی گولی باری کیلئی جانکہ نے مل پا رہی اور تین دماغیں اب تک ہو چکے ہیں شکریہ جنگ آپ کا اس ویچ پشتیمی میڈیا کے مطابق روس نے یکرین پر موسکو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک ساتھ کئی آدمگھاتی ڈرون سے حملے کرنے کا عارف لگایا ہے دعویٰ کیا گیا کہ یکرین کی سینہ نے روس کے ایک ائرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے جس کی وجہ سے وہاں دہشت پھیل گئی روس کے رکشہ منترالے کی طرف سے بتایا گیا کہ یکرین کی اور سے پانچ آدمگھاتی ڈرون چھوڑے گئے جن میں ایک ڈرون موسکو سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور کبنگا علاقے میں موجود ایک ائرپورٹ کے قریب نظر آیا لیکن دعویٰ کیا گیا کہ روس کے ائر ڈیفنس سسٹم نے اس ڈرون کو ٹارگٹ پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ کر دیا لیکن ڈرون کی خبر سے ائرپورٹ پر سنسنی پھیل گئی وہاں آنے والی کئی فلائٹوں کو رد کر دیا گیا روس کے رکشہ منترالے کے مطابق یکرین کی طرف سے لانچ کیے گئے پانچوں ڈرون وقت رہتے ناکام کر دیا گئے جس کی وجہ سے اس حملے میں کوئی بھی گھائل نہیں ہوا وہی پشتیوی میڈیا کے مطابق روس نے اپنی دھرتی پر یکرین کی طرف سے ہونے والے ڈرون حملوں کے پیچھے امریکہ اور نیٹوں کے ہاتھ ہونے کے آروپ لگا دیئے روس نے موسکو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پانچ ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا اور آروپ لگایا کہ وہ ڈرون یکرین کی اور سے روس کے رہائشی علاقوں میں چھوڑے گئے جنہیں وقت رہتے روس کی فوج نے ائر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے ہوا میں ہی تباہ کر دیا اسی بیچ روس کے ویدیش منترالے نے ان ڈرون حملوں کے پیچھے امریکہ اور نیٹوں کا ہاتھ ہونے کی بات کہہ دی اور انہی کی مدد سے یکرین کی سینہ روس پر ایک کے بعد ایک ڈرون حملے کر رہی ہے